ناظرین پاگر ایم ٹی وی کے سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں روزِ ہم اور کلامِ خدا میں ہوں آپ کا مزبان تنویر چودری اور آپ کی پسندیدگی کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں آپ کے لائکس اور کمنٹس بتا رہے ہیں کہ آپ اسے بہت پسند کر رہے ہیں خدا من آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت بخش رہا ہے آپ کی گواہیوں کے لیے بھی شکر گزاریں آپ قرآن اپنے خدا کا شکریہ ادا کیا کریں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوہنہ کی انجیل میں سے ہم آٹھ میں باپ کی پہلی سے گیاروی آیت پڑھیں گے اور فیڈبیک کے لیے آپ ہمیں بیج سکتے ہیں فیڈبیک ورس اپ نمبر پر اور دوسر نمبر بھی نوٹ کر لیجئے اور اب ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور اب ہمیں ان باکس کمنٹس بھی کر سکتے ہیں تو ہم مقدس یوہنہ رسول کی بابت لکھی گئے ہیں جیل کے آٹھ میں باب کی پہلے سے گیاروی آیت مبارکہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے یہ بات ہم کر رہے ہیں اس کہانے کی اس سٹوری کی اس تمثیل کی کہ وہ جو قاتون جو ہیں وہ لوگ اسے سنگسار کرنا چاہتے تھے آئیے پڑھتے ہیں اس وقت یسو کوئے زیتون کو گیا اور سب سے ویرے پھر حیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا یسو تعلیم دے رہے تھے کیا تب فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیس میں کھڑا کر کے اس سے کہا آئے استاد یہ عورت زنا میں این فیل کے وقت پکڑی گئی ہے موسیٰ نے تو شریعت میں ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسوں کو سنگسار کریں پاس تو کیا کہتا ہے انہوں نے یہ اسے آزمانے کے لئے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کی وجہ پائیں مگر یسو جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا اور جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا تم میں جو بے گناہ ہو وہی پہلے اس کو پتھر مارے اور پھر جھک کر زمین پر لکھنے لگا اور وہ یہ سن کر بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر کے چلے گئے اور یسو اکیلا رہ گئے اور عورت بیچ میں کھڑی رہی تاکہ یسو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا بی بی وہ کہاں گئے ہیں کیا کسی نے فتوہ نہیں لگایا اس نے کہا آئے خدا مند کسی نے نہیں اور یسو نے کہا میں بھی تجھ پر فتوہ نہیں لگاتا چلی جا پھر گناہ نہ کرنا انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے کتائیں معاف کی جائیں آج روزوں کے آیام میں آپ یہ بات سیکھ لیجئے کہ آپ کسی پر انگلی نہ اٹھائیں الزام تراشی نہ کریں بلکہ معاف کریں اور کون ہے جو گناہ نہیں کرتا گناہ کریں توبہ کریں اور پچتائیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر کے خدا مند یسو مسیح جس کے خون کے خریدے ہوئے ہیں ہم تو اس کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کیجئے مضبوط کیجئے آپ نے آپ کو بائنٹ کر لیجئے اس کے ساتھ اور اس بارننگ میں ہمیں کیا انعام میں ملنے والا ہیں ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے ناظرین دیکھتے رہیے پاک ایجم ٹی وی خدا مند آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشیں آمین